سب کی خبر میں سب کو خبر دیں آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ایکسپریس چینل وکاس رنجن کا دعوی ہے کہ شیئر مارکٹ سے کمائی جا سکتا ہے جبکہ حالات یہ ہیں کہ آج 95% سے زیادہ لوگ شیئر مارکٹ میں گواتے ہیں وہ لاکھوں کروڑ روپے لے کے آتے ہیں اور پھر فقیر بن جاتے ہیں اس کی کیا وجہیں ہیں کیسے کمائی جا سکتا ہے اور شیئر مارکٹ میں کیا اتنا دم ہے کیا اتنے پیسے ہیں جس سے کمائی کی جا سکتی ہے کن کن وجہوں سے لوگ فیل ہوتے ہیں اور کن کن کاؤں سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے ہم اس پر بات کر رہے ہیں وکاس رنجن جی سے سنیں اس بات چیتے ہیں ان سے آپ کے لوگ اور آپ کس طرح سے اس شیئر مارکٹ سے کمائی رہے ہیں جس شیئر مارکٹ میں آج لوگ کمائی رہے ہیں موسکر سار میرا نام بگاس نینما اور میں لگ بگ دو سالوں سے پروپیٹیبل اور اس کے پیچھے کا سیمپل سا ریجن ہے کہ ہم لوگ ایک رول اور ریگلیشن کے ساتھ میں کام کرتے ہیں اور جو بھی ہمارے سیڈنٹ ہیں وہ بھی ایک رول کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ہم لوگ کبھی بھی کسی دوسرے پر دیپینڈنٹ نہیں ہوتے ہیں اور ہم لوگ اپنی کو اسٹرٹی بناتے ہیں اور اسٹرٹی کے پوڈنگ اگر مارکٹ میں کوئی چال دکھتا ہے تو پھر ہم لوگ وہاں پر اپنے ٹیٹ کو انیسٹیٹ دیں اور تب تک ہولڈ کرتے ہیں جہاں تک ہم لوگ کا ٹیرگٹ ہوتا ہے وہاں تک ہولڈ کرتے ہیں کبھی کبھی مارکٹ میں آپ کو اسٹرپلوسیس بھی دینا پڑتا ہے لیکن اس کے بھی کچھ سرتے ہوتی کہ ہم کو اسٹرپلوسیس دینا ہے کبھی مارکٹ سے پیسہ کمانے کے لیے سب سے ایمپورٹینٹ چیزیں کہ آپ کو پہلے سٹڑی کرنی پڑے کہ آخر مارکٹ کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے مارکٹ کس طریقے سے اوپر جاتا ہے مارکٹ کس طریقے سے نیچے آتا ہے اور مارکٹ میں دو ہی لوگ کام کرتے ہیں ایک تو ریٹیلر اور ایک پوپریٹر پوپریٹر کرنے کے مطلب بڑے 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 بینکس ہو گئے انٹیٹیوشن ہو گئے ایک لاکھ بڑے 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 بینکس ہو گئے اور ریٹیلر کرنے کے مطلب ہم جسے 10,50 لاکھوں بندے چوہے 10,50 لاکھ روپے لے کر کے مارکٹ میں آتے ہیں وہ بھی خاص کر آپ سے ڈریڈ کرنے کے لیے آتے ہیں اور وہ بھی کیسے آتے ہیں یوٹیوب پر اتنے بڑے بڑے پینلز دکھایا جاتے ہیں کہ لوگ اس سے ایمپلوینس ہو کر کہ آتے ہیں پیسے اپنا کہ میرا پسہ بن جائے گا لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس ایک لاکھ برانے کے پیچھے کتنا محنت لگا ہوا ہے لوگ اس چیز کو نہیں دیکھتے ہیں اور لوگ ڈائیکلی سیر مارکٹ میں گوش جاتے ہیں اور مارکٹ سے پیسہ نہیں کمائے جاتے ہیں جبکہ میں اس بات کے لیے ہمیں سے ڈینا ہی کرتا ہے کہ مارکٹ سے پیسہ کمائے جاسکا ہم لوگ پروفیٹیبل ہیں ہمارے سوٹ بھی پروفیٹیبل شہر مارکٹ سے پیسہ بنتا ہے لیکن اس کے لیے آپ پروفیٹیبل سوٹ برو کرنا پڑے کبھی زیادہ کیا بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ شہر مارکٹ سے پیسہ بنتا ہے جبکہ سچائی یہ ہے کہ 95% سے زیادہ لوگ فقیر بن چکے ہیں ایسے میں کیسے بنتا ہے اس پر تھوڑا سا آپ پرکاس ڈالیں سنپا سائنس کے پیچھے کا زواں یہ ہے کہ جب ہم ایک ڈاکٹر انجینئر بننے جاتے ہیں تو ہمیں پانچ سال کی محنب لگانے پڑتی ہے سیکھنی پڑتی ہے کسی اسپیسل پریکٹس کے اندر میں کسی ڈاکٹر کے ادھین میں رہ کر گئے کسی انجینئر کے ادھین میں رہ کر گئے کسی کولیز کے اندر میں رہ کر گئے کہ آپ کو اسٹڈی کرنی پڑتی ہے بینہ اسٹڈی کے آپ کو نہ ڈاکٹر کے دیگری ملے گی اور نہ ہی آپ ڈاکٹر کے بارے میں جان پائیں گے کہ آپ کو ڈاکٹر کی پیسے کی جاتے ہیں تو پھر شیئر مارکٹ لوگ کس طریقے کیوں سمجھتے ہیں کہ مارکٹ میں آئیں اور دو چار بیٹو یوٹیوب پر دیکھ لیے اور پیسے کماتے ہیں یہ بلکل بھی فوسیبل نہیں یہ ایسا نہیں کہا سکتا ہے یہاں پر بھی آپ کو آنے کے بعد پروپر سٹڈی کرنی پڑے گی پروپر آپ کو ریسک اینڈ ریوارڈ کے ساتھ کرنے پڑے گا تب ہی جاگر گیا پروپیٹی بول ہو سکتے اوڈروایز کچھ 90% یا 95% کی طرح آپ بھی آئیں گے مارکٹ میں پیسے کو گوائیں گے اور نکل جائیں اور ساتھ میں آپ کو ریسک اینڈ ریوارڈ کو ہر جگہ جائیے اور اس ٹریڈنگ کو آپ لوگ گیمبلنگ سبسدے پچھلو سوچتا ہے کہ آج پر ایسا آئیں گے پر ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہاں پر آپ کو اس کو بیوسائی کی طرح سمجھنا پڑے گا بلسے ٹریڈنگ کا ہندی بھی آپ کو جانتی ہوں کہ بیوسائی ہے اور یہاں پر آپ لوگ بیوسائی کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن اس کو آپ لوگ جوہ سمجھ رہتے ہیں آج پر ایسا تظر لگائیں گے اوڈروا سمجھ بنا لیں ایسا نہیں ہوتا یہاں پر بھی آپ کو چھوٹے چھوٹے ایماؤنٹ کے ساتھ میں پڑا کرنا پڑتا ہے پھر آنے والا سمجھ میں جب آپ کا گھر ویڈیوز لے پڑا تب وہاں پر آپ اچھا سا سا کوبیٹ بنا سکتے ہیں یعنی وکاس جی آپ ٹریڈر کو ڈاکٹر انجینئر اور اس سے بڑے پروفیشن والے سے بڑا مانتے ہیں یعنی آپ ٹریڈنگ کو شیئر مارکٹ کی ٹریڈنگ کو سمدر مانتے ہیں جی سر بلکل یہ بلکل سمدر کی طرح ہے لیکن کیا یہ چیز پوسیبل ہو سکتا ہے کہ سبھی لوگ ایک ساتھ ایسا کمائیں تو بلکل بھی نہیں کیونکہ شیئر مارکٹ کیا ہے کہ جیرو سمجھے میں مطلب ایک کا اگر پروفیٹ ہوگا تو بچھرے گئے آپ لاؤس ہونے پڑا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کسی نہ کسی ایک کو تو آپ کو لاؤس ہوگا ہونا پتا ہے اسی لئے سارے لوگ پروفیٹ نہیں گما سکتے اسی میں آپ کو سمارٹ بننا ہی پڑے گا آپ کو انٹیٹیوٹنز کو فولو کرنا پڑے گا آپ کو اوپریٹر کو فولو کرنا پڑے گا تب ہی جاگر کہ آپ کسی پڑھائی کرنے پڑے گی نہیں تو وہی 90% کی ترہ مینچے کی ترہ آپ کے رہے گی اور ابھی بھی بیسا نہیں بنا سکتے ہیں نکاز جی ایک بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ آپ کو اس کی لرننگ کرنی پڑے گی آپ کو اس کی پڑھائی کرنی پڑے گی اور تمام ریسرچ پہ دھیان دینا پڑے گا لیکن ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جس طرح سے ٹیکنالوجی میں ڈیولومنٹ ہوا ڈاکٹری میں ڈیولومنٹ ہوا بہت سارے عوشکار ہوئے تو شیئر مارکٹ کا بھی نیچر بدلہ ہے اس میں کتنے ریسرچ ہوئے اور کس طرح سے نیچر بدل گیا اور کس طرح سے اسٹرڈیجی بدلی جس کو اپنا کر لوگ کمائی کر سکتے ہیں جس اگر آپ نے جو سوال کیا ہے بڑا ہی جو سوال ہے اس کا اتر بہت مطلب سیمپل طریقے سے دینے کی کوشش کروں گا جس انڈیکیٹر پہ لوگ پہلے آپ کو ٹریڈ کرتے تھے وہ انڈیکیٹر آج کی ریٹ میں فیل ہے جس پرائیٹ ایکشنز پہ پہلے لوگ اس کے پیچھے اپنے دیکھا ہے اسی انڈیکیٹر کو میں نے بھی دیکھا ہے اسی انڈیکیٹر کو آپ بیٹر بھی دیکھ رہا ہے سارے لوگ جب ایک ہی چیز دیکھ رہے ہیں تو کیا ہمارے آپ بیٹر بھئی ایسا سوچیں گے کہ سبی کو پروپیٹ میں رکھیں کہ ہم نے ابھی آپ کو یہ سمجھایا سا ہے کہ میں نے جیور سمجھے میں ایک کو پروپیٹ ایک پروس تو تو جب سبی کو پروپیٹ ایکسن پتا چل گئے آج کے لیٹ میں تو آپ کو کچھ نہ کچھ بدلاؤ کرنا پڑے گا اور مارکٹ نے جو آخرے سوری پرسن کیا پورے طریقے سے سٹرکچر کو بدل کے رکھ دیا پہلے لوگ بولتا تھا کہ مارکٹ اوپر کی طرف جا رہا ہے تو بس ایک ہائیر آئی لگاتے چلے گا آج کے لیٹے مارکٹ ایسا بلکل بھی نہیں کرتا ہے مارکٹ اوپر جانے سے پہلے آپ نکھنے والے سوری کو کٹنے کے بعد ہی اوپر جاتا ہے ٹھیک ہے مارکٹ نے اپنے سٹرکچر سو چینج کیا اور ہمیسا یہ چیتے ہوتا رہے گا کیونکہ جیسے جیسی ریٹیلرز کو گیان بڑھتے جائے گا ٹرڈی کی نہیں مارکٹ کو اپنے سٹرکچر چینج کرنا ہی پڑے گا تاکہ سبھی لوگ نہیں کر سکے کیونکہ یہ جیرو سمجھے ایک لاؤس ہوگا کرنا پڑے گا ویقاس جی ایک چیز اور ہے کی ایسا بتایا جاتا ہے کی شیئر مارکٹ کے جو اپلا آکڑے ہوتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں جو چارٹ ہوتا ہوتا پہلے سے بنایا ہوتا اس کے حساب سے چلتے ہیں یعنی جو کچھ ہوتی ہے پوری سچا ہی نہیں ہوتی کہ لوگ اتنے اس حساب سے لوگوں نے ٹیڈ کیا اس کے حساب سے کندل چل رہی ہے پہلے ہی سے آپ کتنا ویشواز کرتے ہیں جسے آپ نے بات بولا ہے کہ چارٹ پہلے سے پرپیئر رہتا ہے تو اس میں اگر چارٹ پہلے سے پہلے رہتا نہیں بھی ہے تو بھی چاہ ہوتا ہے اس بات کو سمجھ دیجئے گا دیکھیں سب کو پتا ہے جتنے لوگ مارکت میں ٹریڈنگ کرنے کے لئے تو سب کو پتا کہ سب پر بائی کی رہتا ہے رنس سیس پر سیل کی رہتا ہے اور سیل کی سب کو پتا ہے تو جب سب کو پتا چل چکا ہے ٹھیک ہے تو آپ پتا ہے آپ کو ہمیشہ سٹارٹنگ سے بولا ہے آپ کو مارکت کیا جیو سمجھ میں مطلب جب مارکت میں 100 سیر مانتے کہ 100 سیر میں سے 100 لوگ 50 سیر بائی کے لئے 50 سیل کے لئے یعنی کہ 50 اگر کوئی سیل کر رہا ہے تو 50 کوئی نہ کوئی بائی کر رہے چیئے رکھتا ہے یہ اگر سپورٹ پر مارکت آگے ہوگا ہے تو وہاں پر جو بائی بائی کر رہے وہاں پر آنے کے بائی مارکت ٹائل بیٹ آتا ہے تو نیچی طور پر ریٹیلرز کو یہی سکھایا کہ یوٹیوب پر بھی لاکھ ویڈیو پڑے مونگے یا پر لوگ پر پر سکھاتے ہیں کہ سپورٹ پر پر وہاں سپورٹ کر رہے یعنی کہ ریٹیلرز سپورٹ پر بائی کر رہے یعنی سیل پر بڑے پلیئر ہمارے کوئر بڑے پلیئر ہمارے پلیئر ہمارے ہمارے پلیئر ہمارے پلیئر پلیئر ہمارے لڑائی پلیئر پلیئر جگہ پر کس سے ہو رہی ہے ہو رہی تو کیا آپ جیت نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس روپے ہیں جب چاہیے بڑی بڑی بنا سکتے لیکن ہم ریٹیلرز ہم لوگ پورے انڈیا ریٹیلرز مل جائے تو بھی ہم لوگ دھنکا نہیں بنا سکتے تو اسی لیے آپ جگہ دیکھنا پڑے گا کس طریقے سے ہمارے کام کر رہا اس کی حساب سے آپ کام کر رہا پڑے جی وکاس جی آپ لوگ کو کیا گائیڈ کریں گے کس طرح سے وہ آپ کی سٹیڈی پر چلتے ہو ہے پیس کم آئی گی اور ہمارے چینل پر بھی بہت سا رسٹنٹی میں نے دیا لوگوں کو موری میں بھی اور میں نے کچھ پیٹ بیچے میں جلتے ہیں وہاں سے بھی آپ لوگ پر سیکھ سکتے ہیں آخر مارکٹ میں بہت سٹرکچر ہے کس طریقے سے مارکٹ میں کام کیا جائے کہ پروپیٹیبل بنا جا سکتا ہے اس میں کوئی ڈاوت نہیں ہے میرے لگ بگ میں نے ابھی تین چار سو لوگوں کو پڑھا دیا ہے سکھا دیا سٹڈی اور وہ لوگ پروپیٹیبل ہیں وکاس جی ہمارے خل سے یہ آخری سوال ہوگا آپ سے کہ ایسا لگتا ہے جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کو کبھی نقصان ہوا ہی نہیں تو آپ اپنے ٹریڈنگ کی اور ریسرچ کی اور پڑھائی کی جو آپ نے شہر مارکٹ میں کی ہے اس کی تھوڑی سی کہانی بتائیں میں اپنی بات پتاؤ تو میں آج سے لگ بگ تین چار سال پہلے میں بینک میں جوب کرتا تھا جب بینک میں جوب کرنے میں گیا تو وہیں پہ مجھے پتا تھے لوگوں سے مجھے بھی نہیں پتا تھے کہ ٹریڈنگ میں اپنے چیز ہے اور میں نے لگ بگ ڈیرڈ دو سالوں اتنی نوالیس گران کر لی ہے کہ میں آج آپ لوگوں کو سکھا پا رہا ہوں اور میں نے چلے پر بھی سکھا دیو 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 کر کے لوگ فری میں بھی لوگ سکھ کر کے تو میرا جرنی یہی رہا ہے کہ جب میں اس بینک میں جوب کرنے کے لیے گیا تو کچھ بندے وہاں پر سیر میں صرف بائی کرنے کے لیے گئے تو میں نے سوچا کہ چلیے میرے کرتا تو میں نے بھی کچھ سیر سبائی کی تھوڑا بہت پر بہت پاس دسلٹرائی کی تو مجھے لگا ہے پاس دسلٹرائی تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو میں ایسے یوٹیوب پر ہی سرچ کر رہا تھا تو مجھے بھی یوٹیوب سے ہی ملا کہ یہاں پہ انٹرائی بھی ناپر کوئی چیز ہوتا ہے تو میں نے انٹرائی کے لیے بھی تھوڑا بہت سرچ کیا تو مجھے پتا چلا میں نے یوٹیوب پر ہاں پر ٹرینڈ بھی کیا گروہ ایف پر میں ٹرینڈ کرتا ہوں تو میں نے اس پر ٹرینڈ کیا تو مجھے پچاس سو پر 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 چھوئے لنگ بانکہ کسپکی سیر خریدہ ہوئا تھا انٹرائی میں ہی اور آنگلیل بینک سیر مجھے پر کوئی چیز ہے تو اسی کو میں نے ٹریٹ کیا تو میں نے سوٹ ڈیر سوٹ کا پروپٹ میلے تھے اس کے بعد مناس سے میرے توڑی چھوڑی چھوڑی خراب لگ دی ہے تو میں نے اس بینک کو ورجان کیا اور انٹرائی میں کسپکک کام کر دیا سیر مارکوں کو کچھ سٹڈی کرنے لگا اور اسٹڈی کے دور دور آر میں نے انڈیا مارکٹ اسٹڈی کے دور آر میں نے انڈیا مارکٹ فوریکس مارکٹ اور پھر تینوں مارکٹ کو میں اس طریقے سے رالیسس کیا کہ یہ مارکٹ کو میں اندر سے پہچاننے لگا سمجھنے لگا کہ مارکٹ آن کی کام کیس طریقے سے کرتا ہے جیسے کہ آپ لوگ بھی پہلے سفورٹ و بائی کرتے ہوں گے میں کبھی بھی سفورٹ و بائی نہیں کرتا آپ لوگ ہمیسا سفورٹ رسیسو پر سیل کرتے ہوں گے میں کبھی بھی رسیسو پر سیل کرتا تو ہمارا کام کرنے کا طریقہ بہدل گیا کیونکہ میں نے مارکٹ کو سمجھنے لگا اور یہی گلتی آپ لوگ کرتے ہیں کہ کبھی مارکٹ کو سمجھنے کی گوشس نہیں کرتے ہیں جس سے آج بھی آپ لوگ کیا ہے loss ہوتا تھے تو سب سے پہلے آپ لوگ مارکٹ کو سمجھنے کا طریقہ جنگیے کہ آپ کس طریقے سے مارکٹ کو سمجھ رہے ہیں آپٹر کیا چاہتا ہے ریٹیلرز کہاں کہاں آپ انتری بنا رہی ہیں دیکھیں مارکٹ کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے آپ کو خود کو سمجھنا پڑے گا ہے آپ کو دیٹیلرز کی طرح سمجھنا پڑے گا کہ مارکٹ میں دیٹیلرز اس جگہ پہ پہ پاٹیپولیٹ جگہ پہ کیا کرنا ہے بائی کر رہا ہے کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے جب یہ باتیں آپ سمجھ جائیں گے پھر آپ کا بھی دیمارٹ بیلکل آپ کو کام کرنے لگے گا اور آپ آپ پیٹر سے پہلے ہی پتا ہوں گے کہ مارکٹ یہاں سے لیچے گرنے والا یا پھر مارکٹ یہاں سے اوپر جانے والا میرے آپ لوگوں نے بہت سارے بیڈیوز بھی دیکھی ہوگی کہ میں پہلے ہی پتا رہا ہے کیا آپ مارکٹ یہاں سے اوپر جانے والا اور مارکٹ یہاں سے نیچے ہی کی رہا ہے کیسے آخر میں نے کیسے ہی اس چیز کو دیفائن کر لے کہ مارکٹ یہاں سے نیچے ہی کی رہے گا اور میں نے دارے ہی ساتھ بول دیا ہے میرے بہت سارے بیڈیوز پڑے ہوگے ہیں دیکھئے آپ لوگوں کو آبر چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ چارٹ دیکھنے کے بعد اور چارٹ کو سچ کچھ میں نے فیل کیا ہے اور جو بہت سارے آپ لوگی یوٹیوب پر بھی چینل پر ملتے ہوں کہ چارٹ کو ریڈ کرنا سیکھئے چارٹ کو فیل کریں تب ہی آپ کو چارٹ پروپیٹی بول بنائے گا ادربج نہیں بنائے گا تو میرا یہی کرنا ہے کہ چارٹ کو آپ کو فیل کرنا سٹارٹ کریں چارٹ سے باتیں کریں کبھی چارٹ آپ کو پاس سبھی کی جائیں ڈکاس جی آپ کے چارٹ بھی ہم نے دیکھے ہیں ایک دن پہلے جو آپ چارٹ دیتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چارٹ ایک دم سے ڈیٹو دوسرے دن مارکٹ میں دکھائی دیتا ہے آپ کی ویڈیو بھی دیکھی ہے میں نے اور آپ کی باتیں بھی سنی ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ آپ نے خود سے یہ اسٹریٹیجی نہیں بنائی بلکہ آپ کو یا تو جن نے سکھایا ہے یا کسی ایکسپرٹ نے ہے نہیں بیٹھا یہ تو بس مسخدمیات کی قلپہ ہے کہ مجھے سارٹ دیکھ کر یہ سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مارکٹ یہاں سے کہاں جانے ہو آج ہے میں نے میں بولتا ہوں بنا کہ آپ جب ایک مارکٹ میں کام کرتے ہیں تو آپ کو ایجنی سائیٹوزی مارکٹ میں سمجھ میں نہیں ہے لیکن جب آپ جب دنیا کا ہر ایک مارکٹ ایکسپور کرتے ہیں تو آپ کو چیزیں سمجھ میں آتی ہے کہ اول اوپر ویڈ میں کیا چلتا ہے تو جب آپ کو کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ انڈیان مارکٹ میں کرا ہوگی تو فوریکس کو نہ دیکھیں فوریکس کو بھی دیکھنا چاہیے گریپٹوں کو دیکھنا چاہیے یہ سب سے کیا ہوگا گیا تو گلوپل چیزیں بھی پتا چلتی ہے کہ گلوپل مارکٹ میں کس طریقے سے چارٹ پیٹا رکسان ہے اپڈریکشن میں کیسے جاتا ہے ڈاؤنڈریکشن میں کیسے جاتا ہے پھر اسی طریقے سے انڈیان مارکٹ بھی لگا فولو کرتا ہے تو یہ سارے چیزوں کو جب میں نے دیکھا سب کو میں نے کممائن کیا کچھ چیزیں اپنے سے چیزیں کچھ چیزیں میں نے یوٹوپ کو بھی دیکھا ہے ایسا نہیں کہ میں بلکل بولوں کہ یوٹوپر کچھ نہیں یوٹوپر بھی ہے لیکن اگر آپ کو 50% اگر جہاں پر صحیح ملتا تو 50% اگر آپ کو دیکھنٹری گرفت چیزیں سکھائی جاتی ہے اور وہی چیزیں جو آپ کو 10 لاکھ 20 لاکھ کے 10 در بیزر کے کورس میں دکھائی جاتی ہے اس لیے ہم ایک بار پھر ان سے بات چیز کریں گے تاکہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ شیئر مارکٹ کی جانکاری مل سکے اور ہم اس سے لاب اٹھا سکیں آپ سے حضاری شیئر کی اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں